اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہ آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں چنہ چاول چھولیا جس کو بولتے ہیں چھولیا چاول کی ریسپی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ جو چنے لیے ہیں چھولیا یہاں پہ یہ پیکٹوں میں ملتا ہے اور ہر وقت آپ کو مل جاتا ہے جس وقت مرضی آپ لیں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہم لوگوں کے تو ملک میں تھوڑا سا یہ سیزن میں ہی آتا ہے جو ایک دو مہینے اس کے بعد فوراں سے ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں آپ کو پیکٹوں میں ہر وقت مل جاتا ہے تو یہ میں نے نکال کے اس کو پانی میں یوں بھی ہویا ہے تاکہ اس کی برف وغیرہ نکل جائے یہ فریزر میں تھا تو یہ تقریباً جو ہے یہ آدھا کلو سے کم ہے یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یعنی آدھا کلو سے تھوڑا سا کم آدھا پاؤ کم ہے اتنا کم ہے یہ تو اس کے لئے میں نے ساتھ یہ لیا ہے چاول لیا ہے جو میں نے تین گلاس آدھا کلو سے تھوڑے زیادہ چاول لیا ہے جو کہ میں نے بنانے ہے اور اس کے لیے مجھے چاہیے ایک پیاس چاہیے میں نے ایک ٹماٹر لیا ہے چھے ساتھ ہری مرچ لیا ہے اور مسالے میں میں نے چاولوں میں لہسے ندرک ویسے میں ڈالتی نہیں ہوں لیکن اس میں یہ زرہ اچھی خوشبو دے گا تو اس لئے میں نے ایک چمچ لیسن ادھر کا پیس لی ہے یہ میں نے مرچے لی ہے ثابت لی ہے میں نے ریڈ پسیوی مرچ نہیں لی کیونکہ اس میں میں زیادہ لال مرچنی ایڈ کروں گی تو دوسرا مجھے یہ ثابت کالی مرچ ہے یہ ڈالوں گی گرم مسالہ میں نے یہ ثابت لی ہے اور اس میں میں دو تین تین لونکیں ہیں یہ ایک بڑی علاچی ہے ایک بادیان کا پھول ہے ایک دھالچنیک ہے اور تھوڑا سا یہ سوکھا دھنیا ہے جو کہ دھڑا پیسا ہوا ہے اور یہ زیرہ ہے اور نمک میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون لی ہے جو کہ میں آدھا کلو چاول اور یہ تقریباً آدھا کلو ہی چنوں میں میں یوز کروں گی تو ایک پیالی میں جو ہے ایک کپ جو ہے میں آئل کا اس میں ڈالوں گی اس میں آئل گرم کر کے پیاز وغیرہ گرم کر کے تو اس کے بعد آپ کو دکھاتیوں جی یہ پیاز دیکھیں میں نے یہ پیاز براؤن کر لی ہے میں نے گلتی سے آپ کو دو ٹی سپون لی ہے دو ٹی سپون ہاک کےجی چاول ہیں اور یہ چنے جو ہیں یہ بھی تقریباً ہاک کےجی سے تھوڑے کمی ہے تو پیاز میں نے براؤن کر دیا آپ اس پیاز کے اندر میں لیسے نظرک کا جو پیسٹ ہے یہ شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس میں یہ جو میں نے مسالے رکھے تھے یہ میں اس میں سارے آئیڈ کر دوں گی اس کے اندر مسالے آئیڈ کر دوں گی یہ والے سارے اور ساتھ ہی جو میں نے یہ کمیٹر میں نے کار کے رکھے تھے یہ کمیٹر بھی میں اس کے اندر ہی ایڈ کر دوں گی اور تھوڑی سی آدھی سی ہری میرچ میں اس میں ڈال دوں گی آدھی ہری میرچ جب جس اپ کھاول تقریباً میں ڈالوں گی اس وقت میں اس میں وہ ڈالوں گی آدھی ہری میرچے تو یہ ابھی اس میں کمیٹروں کو گون کے ہلکا سا یہ چنے ہیں یہ ہاک خود ہیں ہاک خود ہیں چنے ان کو یعنی مجھے تھوڑا سا ڈلانا پڑے گا زیادہ نہیں تھوڑا سا ٹائمز کو لیں گے تو میں بلکہ یہاں پہ اس جگہ یہ میں چنے کو بھی اسی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی مسالہ بھونا جائے گا تو یہ میں چنے بھی اس کے ساتھ ہی ایڈ کر رہی ہوں مسالے کے تو اس کے بعد ان کو میں بھون کے تو آپ کو پھر تین گلاس چاول تھے اور اس کے لیے میں اس میں چار گلاس پانی دال رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑا سا زیادہ پانی ڈالوں گی یہ برطن کے اوپر بھی ڈپین کرتا ہے کہ آپ کا برطن کون سے ہے یہ والا جو ہے اس میں بہت جلدی ایک دم سے چولے کے اوپر پانی ڈرائی ہو جاتا ہے اگر آپ پاس المونیم تر دیکھ چاہے تو پانی بے شک اس میں تین گلاس چاول میں تین گلاس ہی پانی ڈالیں کیونکہ اس میں آپ اتنی زیادہ اس کو ڈیٹ نہیں لیتی یہ چیزیں بنانے کا ہر ایک برطن کا الگ گیا اگر آپ کڑاہی میں بناتے ہیں یہ کڑاہی ٹائپ کا یہ جو ہے یہ پاٹ ہے تو اس میں پانی میں اس لیے زیادہ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا کہ ایک دم سے یہ سوک جاتا ہے تو اگر آپ المونیوم کے دیکھچے میں بنا رہے ہیں تو المونیوم کے دیکھچے میں بے شک آپ اس میں آپ تین چاولوں کا گلاس ہو تو تین ہی پانی ڈالیں تو وہ بلکل ٹھیک بنیں گے تو اس کو اب اس کو بائل آجائے گا تو اس پہ میں چاول ڈال دوں گے اس کے بعد میں چاولوں کو جو ہے تیز آنچ پہ اس کو یعنی وہ بنیں گے اس کے بعد میں ہلکی آنچ کر دوں گی جب میں دم پہ رکھنے لگوں گی تو پھر میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ہاں جی یہ یہ دیکھیں یہ میں نے آپ دکھانے کے لیے کی ہے کہ یہ اس کے لدر اتنے تیز اس میں اوبال آتے کیونکہ یہ جو ہے یہ تام چینی نان سٹکس ہے یعنی جیسے کڑاہی ہوگی کڑاہی میں بھی اسی طرح اگدم سی آپ ڈالیں گے تو مسائلے کی کر دی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کی کہ بلکل ہی وہ ایک پیس سا بن جائے میں نے پیس نہیں بنایا تاکہ اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جس ہو کئے پکے تو اس میں آپ کو مرچیں اور تھوڑا تھوڑا دکھائی دیں تو اب یہ دیکھیں دو تین منٹ جگہ پر اب اس کے دیچے کوئی چیز رکھ 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 رہی ہوں تاکہ ان کو 5-7 منٹ دم لگے گا تو یہ بہت اچھے سے دانا دانا بلکل الگ چاول کا ہوگا یہ دیکھیں میں نے ڈککن دے دی ہے اب یہ اس شکل میں اس کے اندر ذرا ذرا ببل بندے ہرکال کا سپانی ہے ان کو دم دے رہی ہوں یہ 5-7 منٹ دم لگے گا تو یہ بلکل ڈن ہو جائیں گے تو میں آپ کو ڈش اؤوٹ کر کے پھر دکھاتی ہوں جی یہ بلکل ڈن ہو چکے ہیں رائس تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کو ڈش رائس جو بنی ہیں یہ دیکھیں آپ ان کو اور جھٹ پٹ یہ بن جاتے ہیں اور ماشاء اللہ آپ دیکھیں ان کو یہ دم لگ ہے اور یہ سارے آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت اور مزے کے یہ ہیں یہ دیکھیں ایک ایک دانہ بلکل الگ ہے بلکل جڑے نہیں یہ کڑاہی میں یا بنا لیں کیونکہ اس نے جو ہے چاول زیادہ تر اس طرح بنائے تو جڑتے نہیں یہ دیکھیں آپ دیکھیں بلکل الگ الگ دانہ سارا یہ آپ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے اور یہ بہت مزے کے بلکل سادھا سے دہی کے ساتھ آپ کھائیں سارا اس کو انجوائ کریں سارا یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح یہ بلکل الگ الگ ہیں بلکل یہ جڑے نہیں یہ تو دام پہ چھوٹا برطن اس میں بلکل اس کی کپیسٹی نہیں تھی لیکن پھر بھی اس میں بہت اچھے یہ بن گئی ہے یہ دیکھیں آپ سارے اس طرح اگر آپ اس کھائیں بنا پسند کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ